بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب حیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں کہ ترک سیپرس اگر آپ کے پاس سکل ویلڈنگ کی ہے آپ ویلڈنگ کر سکتے ہیں تو کیا محبی ویلڈنگ اکاپ کیسے ہوتا ہے اور اس کی کتنی سیلری ہوتی ہے ویزا کتنے کا ملتا ہے اور ویزا کان سے ملے گا کس طرح سے ملے گا اس کا پروسسنگ ٹائم کتنا ہے اور ساتھ کچھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے کہ اس طرح سے سیپرس میں ویلڈنگ کا کام ہوتا ہے تاکہ اگر آپ کے پاس یہ والسکل ہے تو آپ رابطہ کر کے ویزا لے سکتے ہیں یہ ساری ریٹیل انشاءاللہ آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گی چینل پہ نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی نہیں دوستو یہ آپ کو سکرین پہ جو ویڈیو ساتھ نظر آ رہی ہیں اس قسم کا کام ہوتا ہے سیپرس میں یا اس قسم کے بندے چاہیے جو یہ کام کر سکتے ہیں ویلڈنگ کا یہ والی جو تین چار ویڈیو میں نے ابلوڈ کیا یہ سیپرس سے اسی لیے میں نے منگوائی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہیں تاکہ آپ کو پتہ چاہ جائے کہ وہاں پہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے اور ہمیں وہاں پہ جا کے کیا کام کرنا ہے اگر آپ ویڈنگ کا صحیح کام کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ ویزا مجھ سے مل سکتے ہیں میں اس پہ اپنا ورسپ نمبر بھی دے دوں گا آپ نے مجھے اپنے ویڈیو سینڈ کرنی ہے ساتھ اپنا پاسپورٹ یا ایج بغیرہ بتا دیں کہ کتنی ہے آپ کی وہ سینڈ کرنی ہے اگر ہمیں ایکسیپٹ ہوتا ہے یا آگے میں کمپنی مجھے تو اشیو نہیں ہوتا ہے میں آگے جب بیجوں گا اگر مالک نے ایکسیپٹ کرتا ہے اور کام دیکھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ باقی سیٹنگ کر کے آپ کو ویزا آپ کو دیں گے تو ڈاکومنٹ سے گر بات کریں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا سب سے پہلے آپ کے پاسپورٹ جس کے ایکسپائری ڈیٹ کم سے کم دو سال ہونے چاہیے اس کے بعد بچ سف کے جو یونی کونسل سے کمپیٹرائز ہوتا ہے اور وائٹ بیک گرانڈ پکچر اور کام کی ویڈیو اگر اس کے لگے آپ کے پاس کوئی سی وی یا آپ کے پاس کوئی ڈیپلومہ یا آپ کسی باہر کنٹری میں رہ کے آئیں وہاں کی پکچر وغیرہ یا کوئی ویڈیو یا وہاں کا کوئی اسری کے گا کوئی پیپر ویرہ اگر آپ کے پاسک ہے تو وہ آپ سارے سکین کر کے بیچ سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مالک مدمن ہو جاتا ہے یہ بندہ پہلے کسی اور کنٹری میں کام کر کے آئے اور اس کو بہتر کام کا پتہ ہے بنسبت پاکستان کے باہر سے جو بندہ کام کر کے آتا ہے وہ زیادہ اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے اور زیادہ اس کو چانسز بھی ہوتے ہیں وزہ ملنے کے تو اگر ریش کی بات کریں تو ریش جو ہے وہ کمپنی کی ہوگی اور کھانا پینا اپنا ہوگا آٹھ یا نو گھنڈے ٹوٹی ہے آٹھ بھی ہو سکتی ہے نو بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو اسکری عجرت ہے وہاں کی ابھی فیلال جو اسکری عجرت ہے انتیس ہزار لی رہا ہے وہ آپ کو ملے گی اگر آپ کے پاس اچھی سکیل ہوئی ایکسٹرا سکیل ہوئی تو اس سے بھی زیادہ سیلری ملے گی مگر مجھے مالکوں نے زیادہ بولا ہے کہ اگر یہ بندہ اس طریقے سے کام کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ تقریب انتیس ہزار تیس پینتیس تاک انہوں نے بولا ہے مگر میں آپ سے یہاں پہ کمیٹمنٹ جو ہے اسکری عجرت کی کارا ہوں تو یہ نہ ہوگی وہاں پہ جا کے آپ کو اسکری ملے ہو اور آپ کہیں یار کہ ہمارے ساتھ یہ تھا تو اسکری عجرت انتیسہ لی رہا وہی وڑی ہے اس کا پروسسنگ ٹائم تقریباً تین سے چار مینے کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تین سے چار مینے اور اس کا ڈیڑھ لاکھ رپیان ایک لاکھ پچھائے پانچ سو یورو جو بندہ ہے وہ اڈوانس ہوگا ویڈیو ماسٹ ہے ویڈیو کے بغیر کام نہیں چلے گا چاہے آپ بائے رہ کے آئیں اور آپ کہیں ہمارے پاس ویڈیو نہیں ہے یہ ایشو نہیں ہے ویڈیو آپ نے بنانی ہے اور اچھی اس طریقے سے مکمل جو ایک اس کا پروٹوکول ہے جیسے ہیڈ پہنا ہے گلابز لگانا ہو یا اس طریقے سے جو چشمہ بغیرہ یا جو بھی اس کے سیفٹی پہتی ہیں وہ پوری کر کے اپنے ہی ویڈیو بنانی ہے تاکہ جب میں آگے بیجوں تو اس کو پتا چلے گی یہ پروفیشنل بندہ اور اس کو کام کرنے کا طریقہ ہے ویسے ہی نہیں جگار لگا گے ایسے ہی ٹوچ ٹش کر کے تو آپ ویڈیو بنا دیں اچھی ویڈیو اور اس کے بعد لاسٹ جو ایج ہے اٹھارہ سال سے لے کے آخری جو ایج ہے وہ تقریباً چورتہ لیس سال فورٹی فورٹ اس سے زیادہ ایج والے بندے نہیں چلیں گے یہی والے چینلیں اور جو بندہ پہلے سیپرس سے جس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے یا جو ترکی سے ڈیپورٹ ہو گیا ہے اس کے لیے معذرت ہے کہ وہ ایشو بن جاتا ہے کیونکہ جو ریجیکٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ بنتا ہے تو یہ فریش بندے جو بھی ہیں اگر آپ کے پاس یہ سکل ہے تو یہ نمبر ہے سکرین پہ اس پہ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں سی ویٹس اپ پہ وہ اس میسج کر دیں یا اپنے کام کی ویڈیو پہی دیں یہ ہمیں ٹوٹل پچیس بندے ہیں اور جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پندرہ جولائی ہے اور اس کے بعد جو اگر کوئی ویڈیو کیا دیکھتا ہے تو اس سے معذرت ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی نئی ڈیمانڈ آئے تو پھر ہو سکتا ہے مگر یہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پندرہ داریت کا خام نہیں ہے پچیس بندے پورے کر کے دینے آر ایڈی پانچ شئے بندے میرے پاس ہیں باقی جو ہیں اگر کسی کے پاس یہ والا سکل ہے تو وہ رافتہ کر سکتے ہیں اس میں ایک بات مس ہو گئی کہ کون سی ویلڈنگ ایک ہوتی ہے گیس ویلڈنگ ایک ہوتی ہے الیکٹرک ویلڈنگ جو دونوں میں دونوں میں اگر آپ کے ایکسپیرینس ہے تو دونوں کی ویڈیو آپ بیش سکتے ہیں اور اس میں کچھ ہوتا ہے کہ کٹنگ والا کام جیسے لوگوں کا کٹنگ کام کرتے ہیں جس کو گرینڈر وگر آئی تنگ بولتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں وہ والے بھی بندے ہیں وہ بھی ساتھ چل سکتے ہیں مطلب سارا جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے ویلڈنگ کی کام کا جس میں ہر سکل کے بندے ہوتے ہیں وہ والا بھی کام چل سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ جو صرف ویلڈنگ کر سکتا ہے جو کٹنگ کر سکتا ہے جو اور اس کے علاوہ جو اس میں اور کوئی کام آتا ہے ویلڈنگ سے ریلیٹڈ اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کا بھی ساتھ ہو جائے گا کام مسئلہ نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا چلے یہ آپ کو دوبارہ بتا دوں دوبارہ انشاءاللہ کس دن ریٹا بکس آدھ آپ کی حدود میں حاضر